اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں حرکات کی اگلی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کھڑی حرکت کسے کہا جاتا ہے ایک ہے عام حرکت زبر زیر پیش اور دوسری ہے کھڑی حرکت کھڑی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ زبر اور زیر یہ علیف کی شکل میں اگر کسی حرف کے اوپر آئے تو ہم کھڑا زبر کہہ دیتے ہیں کسی حرف کے نیچے آئے تو کھڑا زیر کہہ دیتے ہیں اور الٹا پیش اگر سیدھی شکل میں ہو تو اسے صرف ہم پیش کہتے ہیں اور اگر یہ الٹی شکل میں ہو تو پھر اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے تو کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش عزیز طلبہ و طالبات بعض اوقات آپ نے سنا بھی ہوگا یا آپ نے پہلے قرآن پڑھتے ہوئے اس کو کھڑا زبر کو کھڑی زبر کھڑا زیر کو کھڑی زیر اور الٹا پیش کو تو اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا سنا ہوگا کہ کھڑی زبر کھڑی زیر اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اس کو کھڑی زبر کھڑی زیر کہہ لیں تب بھی اس کے مفہوم میں یا قرآن پاک کی درست تلاوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک نام ہے جس طرح سے آپ کو پہچان ہو جائے یا یاد رہ جائے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو پہلے ادوار میں اس کو بعض اوقات کھڑی زیر کھڑی زبر کہہ دیا جاتا تھا لیکن اب اسے تجوید کی زبان میں یا معروف انداز میں یوں کہہ لیں اسے کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کے نام سے پہچانا پڑا بولا جاتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے مانوی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ کھڑا زبر کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے کھڑا زیر کہہ لیں یا کھڑی زیر کہہ لیں تو تب بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں اس کو پڑتے ہوئے عزیز طلبہ و طالبات یہ ضرور یاد رہے عام حرکت کی طرح اسے نہیں پڑھنا اور کھڑی حرکت اس میں فرق ہے عام حرکت کو بالکل کھینچتے نہیں بالکل اس کو لمبا نہیں کرتے لیکن کھڑی حرکت کو لمبا کر کے پڑتے ہیں کھینچ کر پڑتے ہیں یا یوں کہہ لیں عام حرکت کی نصوت دوگنا اسے لمبا کر کے پڑتے ہیں یہ اس سلائیڈ میں اگر آپ غور کریں تو دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں پہلا لفظ جو نیلے کلر میں لکھا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں کھڑی حرکت نہیں ہے ذاکارو ہم نے حروف کو کھینچا نہیں ذاکارو جبکہ جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں کھڑی حرکت موجود ہے ذا لیکا دوسرا فرقی سلائیڈ میں یہ بھی ہے کہ جو نیلے کلر میں حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ قرآنی حروف نہیں ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں یہ صرف اس مثال کو اچھے انداز میں سمجھانے کے لئے ایڈ کیے گئے ہیں صرف عربی رسم الخط ہے عربی کے الفاظ اور حروف ہیں لیکن قرآنی الفاظ نہیں ہیں جبکہ جن کو ریڈ اور بلیک کیا ہوا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں یہ بھی اس میں لحاظ کیا گیا کہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہی الفاظ مثالوں میں لائے جائیں آپ تمام موڈیولز میں غور کریں تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں بھی اگزیمپلز دی گئی ہیں تجوید پڑھانے کے لئے وہاں کوشش کی گئی ہے کہ اگزیمپلز صرف عربی لغت کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ قرآن پاک کی ہی تمام تر امثلہ پیش کی جائیں کہ کم از کم جو مثالوں میں بیان ہوئے ہیں حروف اور الفاظ وہ تو ہمارے درست ہو جائیں گے پھر وہ درست ہو گئے تو باقی تلاوت بھی ہماری درست ہو جائے گی تو جو ریڈ اور بلیک حروف الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ قرآنی الفاظ ہیں کوشش کریں کہ ان کا پورا حق ادا کریں اور یہ مثال بھی اسی لیے شامل کی گئی ہے تاکہ قرآنی الفاظ کو بہتر انداز میں پڑھنا آ جائے تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے ذاکہ رو یہاں سمپل حرکات ہیں کھڑی نہیں ہیں کھڑی حرکت آگی تو کیسے پڑھیں گے ذا لی کا اسی طرح فالا ہو یہاں کھڑی حرکت نہیں ہے فالا ہو سادہ حرکات ہیں فالا ہو اب الٹا پیش آ گیا تو پیش کی نسبت اسی ہم نے دگنا کھینچ کے پڑھا ہے بی ہی بی ہی اب ہاں دیکھیں صرف اگر زیر تھی تو ہم نے اسے نہیں کھینچا بی ہی لیکن جب اس پہ کھڑی حرکت آ گئی بی ہی اسی طرح آمانہ نورملی انداز میں بلکل نہیں کھینچنا عروف کو آمانہ کھڑی حرکت آ جائے تو دگنا کھینچ کے پڑھنا ہے آمانہ لہو لہو آروکا آروکا آخر آخر خالقہ اب دیکھیں جہاں جہاں کھڑی حرکت آتی جائے گی اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے جائیں گے فیسالوہو فیسالوہو اب الٹے پیش کی یہ مثال ہے فیسالوہو جہاں کھڑی حرکت آئی اس کو ہم نے کھینچا جہاں کھڑی حرکت نہیں آئی اس کو کھینچ کے نہیں پڑھا گیا تو جہاں بھی کھڑی حرکات آئیں سمپل حرکت کی نسبت اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھتے ہیں اسی طرح ایک مثال سورہ اخلاص کے بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ وہاں بھی کھڑی حرکت جہاں آتی ہے بعض اوقات بچے غلطی کر جاتے ہیں اور اس کھڑی حرکت کو پورا پرفارم نہیں کرتے تو جہاں بھی کھڑی حرکت آئے اس کا خیال کریں اس کو کھینچ کے پڑھیں عام حرکت کے نسبت اسے لمبا کر کے پڑھیں تو یہ تجویدی لحاظ سے پھر حروف کی درست ادائی ہو جائے گی